بولوڈ کے لیرسس جعوید اختر نے حال ہی میں اپنے بیان میں رائشتری سویم سیوک سنگ کی تلنا تالبان سے کر دی اور ان کا یہ بیان اب ان کے لیے مسئیبت کا سبب بن گیا ہے رویوار کے دن بھارتی جنتہ پارٹی یوبا مورچہ نے ان کے گھر کے باہر پردرشن کیا اور سیدھے طور پر یہ مانگ کی کہ اگر جعوید اختر نے اپنے کہے ہوئے بیان کو واپس نہیں لیا اگر اپنی کہی ہوئی بات کو واپس نہیں لیا تو وہ جعوید اختر کی کوئی بھی فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے اور ساتھ ہی جب تک وہ مافی نہیں مانگ لیتے ان کا بھروت پردرشن جاری رہے گا آئیے سنتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یوبا مورچہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں بھارتی یوبا مورچہ کے لوگوں کی مدد کی ہے تب تمہیں ایک ٹویٹ نہیں کرتے ہو تب تمہیں ایک بھارشن نہیں دیتے ہو ایک سیٹمنٹ نہیں دیتے ہو کہ راشتر سنتے ہیں اچھا کام کیا آرہ سنتے ہیں بھارتی کی کیا ہوتا ہمارے کمبرچن تالیبانی سے کرتے ہو آرے بھائی ساہب ہندوؤں کا یہ آپ فار نہیں ساہے گا ہندوستان ہندوؤں کا یہ آپ فار نہیں ساہے گا ہندوستان ہاتھ ماتا کی ہان سے ہان سے کلی کلی میں ایک ہی چچے تو سنا آپ نے یہ لوگ کس طرح سے اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ جاوید اختر نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے شبدوں کو واپس لیں اور کس طرح سے راشتی اس ویم سے وقت سنگ جب جا کر گریبوں کی مدد کرتا ہے یا کوئی آبدہ آتی اس نے مدد کرتا ہے تو وہ شانت رہتی ہیں لیکن اس سمیں تالیبان سے تلنا کرنے کا کیا مطلب ہے کچھ سمیں پہلے بولیوڈ ایکٹر نصر الدین شاہ نے بھی تالیبان پر ایک کومنٹ کیا تھا لیکن وہ کومنٹ اس طرح سے تھا جس میں صاف طور پر کہا گیا تھا کہ ہمارے دیش کے جو مسلمان ہیں جو تعریف کر رہے ہیں اس بات کی کہ تالیبان قابض ہو گیا ہے افغانستان پر اس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں وہ ساودھان ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنا ان کے خود کے لیے بہت بڑی مسئیبت کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ تالیبان کی سوچ آپ کو آگے لے کر نہیں جاتی بلکہ آپ کو کہیں پیچھے دھکیل دیتی ہے لیکن جعوید اختر کی یہ تلنا اب ان کے گلے کی پھانس بن گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جعوید اختر اپنے اس پورے بیان کو واپس لیتے ہیں معافی مانگتے ہیں یا پھر یہ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے اس پورے معاملے پر آپ لوگ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہوں اس کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں